پاکستان نے جنوبی افریقہ کو پہلے ونڈے میچ میں انتہائی سنسنی خیز مقابلے کے بعد تین وکٹوں سے شکست دے دی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ساؤدھ افریقہ کی جانب سے شاندار سینچری سکور کرنے والے ریسی ونڈے دوسان کی جنہوں نے ایک سو دائیس رن کی نوٹ آٹ ایننگ کھیلی جس کے جواب میں بابر آزم نے اپنی تیرمی سینچری سکور کی پاکستان کی جنب سے ایک سو تیر رن بنا کر وہ آؤٹ ہوئے اس کے بعد ساؤدھ افریقہ کی جنب سے ایک دماکہ دار بالنگ سپیل کیا اینڈریچ نوٹ نے جنہوں نے اپنے کریڑ کے بیس بالنگ فگر کی آج ایک یاورن دے کر انہوں نے چار کھلاڑیوں کا آؤٹ کیا اور ساؤدھ افریقہ کو ایک موقع پر وہ میچ میں واپس لے آئے تھے ایک موقع پر جب پاکستانی ٹیم بابر آزم اور امام الحق کے آؤٹ ہونے کے بعد کافی زیادہ مشکلات میں آگئی تھی تو پاکستانی ٹیم کو ریسکیو کرنے کے لیے آئے محمد ریزوان جنہوں نے چاریس رن کی شاندار اننگ کھیلی باون بولز میں اور چھٹی وکٹ کے لیے شہداب خان کے ساتھ مل کر ترپرنن کی پارٹنرشپ بھی بنائے گی محمد ریزوان اور شہداب خان کے درمیان چھٹی وکٹ کی پارٹنرشپ کے بعد پاکستانی ٹیم ایک بار پھر یہ میچ آسانی سے جیس سکتی تھی لیکن انپرڈکٹیبل پاکستانی ٹیم جو کہ کسی بھی مشکل حالات کو آسانی والے حالات میں اور آسان حالات کو مشکل حالات میں بدلنے کی بربون سلائیت رکھتی ہے انہوں نے بھی اس میچ کو آخری اوور کی آخری گیند کر سنسنی خیز بنانے کے بعد ہی جیتا اس میچ کا اہم ٹرننگ پوائنٹ تھا جب ریسی وینڈرڈ رسان نے آخری اوور سے پہلے شہداب خان کا ایک آسان کیا ڈروپ کیا اس کے بعد لنگی نگیری نے ایک ویس ہائی فل ٹاوس پہ شہداب خان کو ایک بار پھنٹ آؤٹ کیا لیکن وہ ویس ہائیٹ کی وجہ سے نو بال کراد دی گئی اور پاکستان نے اگلے بال پہ جو کہ فری ہٹ تھی چار ان حاصل کیے اور میچ کو کافی حد تک اپنے گریپ میں کر لیا تھا آخری اوور میں پاکستانی ٹیم کو چھے گیندوں پر صرف تین اندرکار تھے جو کہ کافی آسانی سے حاصل کیے جا سکتے تھے لیکن انپریڈکٹیبل پاکستانی ٹیم نے کافی مشکل حالات بناتے ہوئے آخری اوور کی آخری گیند پر ٹارگٹ چیز کیا اور آج کے میچ کو تین وکٹوں سے جیت لیا ہے آئیے اب نظر دوراتے ہیں دونوں ٹیمز کے سکور کارڈ اور میچ سمری پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں ساؤت افریقہ کی ساؤت افریقہ کی جنب سے مارکرم نے انیس رن سکور کیے 23 بولز میں ڈی کوک نے 20 رن سکور کیے 18 بولز میں ان کے کپتان بہوما کو آؤٹ کیا حسنین نے ایک ہی رن بنا سکے اس کے بعد دوسان نے 123 رن کی شاندار ریننگ کھیلی 134 بول نے کلاسن صرف ایک رن بنا سکے صرف 21 بول ان کا انہوں نے سامنا کیا ملر نے 50 رن سکور کیے 56 بول میں ہولکوائیو نے 39 رن سکور کیے 35 بول میں اور ربادہ نارٹ آؤٹ رہے 13 رن بنا کر 10 بولز پہ پاکستانی ٹیم کے بولنگ کارڈ پر اگر ہم نظر دنائیں تو شاہین شاہ آفریدی نے 10 سوور میں 61 رن دے کر دو کھلڑیوں کو آؤٹ کیا محمد سنین نے 10 سوور میں 52 رن دے کر ایک کھلڑی کو آؤٹ کیا پاہین مشرف کافی زیادہ کفائیتی ثابت ہوئے انہوں نے 9 آور میں 25 رن دے کر ایک کھلڑی کو آؤٹ کیا حاری شروف کافی زیادہ مہنگے ثابت ہوئے لیکن انہوں نے دو اہم کھلڑیوں کو آؤٹ کیا ڈیویڈ ملر کی وکر لینے میں وہ کامیاب ہوئے انہوں نے 10 سوور میں 72 رن دے کر دو کھلڑی کو آؤٹ کیا شداب خان نے کوئی وکٹ نہیں لی 8 آور میں 45 رن دیئے جبکہ دانش عزیز جو کہ ڈیبیو کر رہے تھے آج انہوں نے 3 آور میں 16 رن دے کر کسی کھلڑی کو آؤٹ نے ہی کیا اس میچ کی میچ سمری پر ہم نظر دنائیں تو ساؤت افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مکرڑا 50 آور میں 270 رن 6 وکٹوں کے نقصان پر سکور کیے جوسان نے 128 رن کی شاندار ایننگ کھیلی ملر 50 رن بنا سکے فولک وائیون نے 29 رن سکور کیے شاہین شاہفریدی نے 61 رن دے کر دو کھلڑی کو آؤٹ کیا حارس راوب نے 72 رن دے کر دو کھلڑی کو آؤٹ کیا فہیم اشرف نے کافی زیادہ ایکنومیکل بولنگ کرتے ہوئے 25 رن دے کر ایک کھلڑی کو آؤٹ کیا جواب میں پاکستانی ٹیم نے یہ ٹارگٹ مکرڑا 50 آور میں آخری آور کی آخری گیند پر پورا کر لیا 274 رن بنائے 7 وکٹوں کے نقصان پر بابر آزم نے اپنی تیرمی ونڈے سینچی سکور کی 103 رن کیننگ انہوں نے کھیلی امام الحق نے 70 رن کیننگ کھیلی 80 بولز پہ رزوان نے 40 رن بنائے 52 بولز میں نوٹ نے چار کھلڑیوں کو آؤٹ کیا 50 رن دے کر فولک وائیون نے 56 رن دے کر دو کھلڑی کو آؤٹ کیا اور ربادہ نے 50 رن دے کر ایک کھلڑی کو آؤٹ کیا بابر آزم کون کی شاندار سینچی کی بدولت آج کے میچ کام من آف دی میچ کرا دیا گیا ہے